بجری کے سارفین کے لیے بڑا ریلیف وزیراعظم کا تین سو یونٹ پر فیول ایجیسمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان بجری کے تین سو یونٹ تک استعمال پر فیول ایجیسمنٹ چارجز لاغو نہیں ہوں گے شہباز شریف نے پہلے دو سو یونٹ تک ریلیف دیا تھا جسے بڑھا کر تین سو یونٹ تک کیا جا رہا ہے حکومت نے گریبوں پر ایک اور بوجھ لات دیا پیٹرول دو روپے سات پیسے لیٹر مہنگا نئی قیمت دو سو پینتیس روپے اٹھانوے پیسے مکرر ہائی سپیڈ ڈیزر دو روپے ننانوے پیسے مٹی کا تیل دس روپے بانوے پیسے اور لائٹ ڈیزر آئل نو روپے اناسی پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا جماعت اسلامی کا پیٹرول کے مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج عام شہری بھی پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں گزارہ کیسے کریں مہنگا کام نہیں کر رہا جس کی دہاری باہر مزدوری کرتا ہے لگتی نہیں ہے تو مجھے بتائے وہ کہاں سے آئے گا پیٹرول لبا کے اپنا کام دھوڑ لے گا مہارے ملک میں یہ قیامت ہی آگئی ہے منگیائی پہ منگیائی کرتے جا رہے ہیں ان کو غریبوں کا ساس نہیں آئے غریب آدمی جس کے سورس آف انکم کچھ بھی نہیں ہے جو غربت کی جو انتہائی لکیر سے زندگی گزار رہا ہے وہ کیسے مینج کریں سلابی صورتحال میں وفاق کا بڑا فیصلہ پیاز اور ٹمارٹر کی درامت پر ٹیکس اور ڈیوٹی ختم تاجوں کے لیے 31 دسمبر تک چھوٹ آلو پیاز اور ٹمارٹر کی قیمتوں کو بیک گیر لگ گیا اوپن مارکیٹ میں پیاز ایک سو پچاس ٹمارٹر ایک سو چالیس بندگو بھی دوسر روپے کلو میں فروخت شملہ مٹ شل جم کریلے کے دام بھی گر گئے سونے کی قیمت میں 32 روپے کا ریکارڈ اضافہ ایک طولہ خالی سونہ ایک لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا اکیس کے رات سونے کی قیمت ایک لاکھ چوبیس ہزار چھے سو ستاسی روپے تک پہنچ گئی غریب کی بیٹی کے لیے ہار سنگھار خواب ہو گیا ڈینگی اور کرونا کے تابر توڑ وار مشکل وقت میں مارکیٹ سے پیراسیٹامول کالپول پیناڈول ٹیبلیٹ اور سیرپ غائب انٹیمیزول ڈوپالیک سویت متعدد عدویات دستیاب نہیں شہری نزلہ زکاں بخار کی عدویات کے لیے بھی خوار کرونا وائرس کے حملے مزید 45 مریض حسبتال جا پہنچے مصفت کیسز کی شرعہ 3.5 فیسر ڈیکارڈ ڈینگی کے بعد بھی جاری 49 نئے مریض ریپورٹ سرکاری حسبتالوں میں ڈینگی کے 52 مریض زیر علاج ہیں آئیں سلاب زدگان کی مدد کریں سیٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے امدادی کیمپ قائم لاہوریوں کی کسی تعداد اشیاء ضروریہ کیمپ میں جمع کر رہی ہے آپ بھی لائیں آٹا چینی چاول گھی دالیں اور خوشک میواجات ہم پہنچائیں گے پاک فوج کی مدد سے متاثرین تک زمانداری کے ساتھ تاجے ڈاکٹر اور وکیل سب ہماری کاوش کا حصہ بنیں گرم کپڑے کمبل خیمے جوتے جو کچھ ہو سکے جمع کرائیں لیگی راہنماوں نے سلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ لگا دیئے میاں مجتبا شجاو رحمان کے آفیس کپ سٹور میں کیمپ قائم سنگپورہ جی ٹی روڈ پر علی پرویز ملک عمران نزید چہدری شہباز نے کیمپ لگایا لیگی ایم پی ایر غزالی سلیم اور رمضان صدیق بھٹی کا ایک ماہ کی تنقا دینے کا اعلان سلاب زدگان کے لیے امدادی کافلوں کی روانگی کا سلسلہ جاری ڈی سی محمد علی نے چھے ٹرک روانہ کی ایف لور ملز ایسوسییشن نے ساڑھے بائیس لاکھ خطیا دیا یونیورسٹی آف ایڈوکیشن نے سلاب متاثرین کے لیے پندرہ ٹن امدادی سامان کی کھیپ بجوائی ریڈی میٹ گارمنٹس ایسوسییشن نے امدادی سامان کا ایک ٹرک روانہ کیا نیمت ٹرسٹ کے نوجوان راجنپور روجہان میں خیمہ بستی آباد کریں گے منحاج القرآن انتظامیہ نے سلاب متاثرین کے لیے موبائل حسبتال وین روانہ کی واسا کی جانب سے سلاب متاثرین کے لیے ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا چیک پیش شہر کی چار شہراؤں کی توسیع اور مرمت کے لیے چھے ارب سترہ کروڑ روپے جاری درائیوینڈ روڈ کو مزید کشادہ بنایا جائے گا درائیوینڈ سے لیک سٹی تک دس کلومیٹر سڑک تعمیر ہوگی درائیوینڈ پھارٹک تا سویاسر روڈ بھی منصوبے کا حصہ ہے گورنمنٹ ایلیمنٹی سکول جنرل اصفتال دھوبی گھات بن گیا ہیڈ ماسٹر محمد یوسف گھر کے کالین سکول میں دھلوانے لگا سکول کی دیواروں پر سوکھنے کے لیے لٹکا دیئے بچوں سے سکول کی صفائی اور بینچ اٹھوانے کا کام بھی لیا جاتا ہے آدھی تنخواہ کیوز بیشتر اساتیزہ دورانے ڈیوٹی غائب رہنے لگے علم کے میدان میں لاہور سب سے پیچھے میٹرک کے نتائج نے ڈھول کا پول کھول دیا پنجاب کے نو تعلیمی بورڈز میں لاہور نتائج سب سے پیچھے رہا سرکاری اور پرائیوٹ سکول مالکان کی کارکدگی بھی سامنے آگئی بہترین نتائج میں ڈی جی خان بورڈ سر فہرست نتیجہ ستتر فیصد رہا واسا کا ڈیفالٹرز کے خلاف ایکشن سینچری ٹاور گلبرگ کا چیوب ویل سیل انتظامیہ کے ذمہ اکیس لاکھ روپے واجب الادہ ہیں واسا نے سولہ لاکھ روپے کی ادم ادائیگی پر لیبرٹی ہائٹس گلبرگ کا سیبرٹ سسٹم بھی بند کر دیا شہر کے پندرہ تھانوں کے انچارج انویسٹگیشن تبدیل محمد رفیق رنگ محل محمد رمضان یکی گیٹ اور ندیم خالد انچارج انویسٹگیشن ہیر تاجینات محمد کامران نولکھا محمد صدیق مستی گیٹ عرباب اسلم نصیر آباد تاجینات عاصف منصب لوہاری گیٹ جبکہ علی رضا مصطفی آباد کا چارٹ سنبھالیں گے پیراغون ہوسنگ سکینڈل سوسائٹی مالک ندیم زیہ کی دو ریفرنسز میں سات سپتمبر تک کبوری زمانت منظور احتضاب دالت نے نیب کو گرفتاری سے روک دیا ندیم زیہ پر آشیانہ اقبال کیس میں اپنے بھائی شہزادہ شفیق کی معابنت کا بھی اجزام ہے لیگی ایم پی ارشت جاوید بینک ڈی فالچر بینکنگ کورٹ کا ریکوری کے لیے جائدات کی نیلامی کا حکم ارشت جاوید وڑائچ کی تیس کنال جائدات کی نیلامی کے لیے پانچ سپتمبر کی تاریخ مقرر بینک نے دو کروڑ تیرہ لاکھ روپے وصول کرنا ہے گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے لیگی رہنمان کی ملاقات خواجہ امران نظیر، سنبل مالک، کفل پرویز شامل، سلاب کی صورتحال اور ویمن امپوپرم پر گفتگو کی گئے وزیر اللہ پنجاب پرویز الہی سے چینی کونسل جنرل زاوشیرین کی ملاقات سلاب سجانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس چینی کونسل جنرل کا متاثرین کی بحالی کے لیے تیس کرون روپے کے مالی امداد کا اعلان طلبہ کے لیے کونسل جنرل سکالرشپ دینے کا بات کمیشنر لاہور محمد آمد جان کی زیرے صدارت اجلاز شہروں کی تعمیر کے لیے ماسٹر پلین طلب ڈی سی، اے ڈی سی اور متعلقہ افسران ویڈیو لنک کے ذریعے شریک پی پی وستی پنجاب کے جنرل سیکیئرٹی حسن متضا سے یورپی یونین کے وفد کی ملاقات پاکستان میں انتخابی اصلاحات پر بادلہ خیال کیا گیا نظیر احمد مہر، سمیہ یوسف، رانہ جواد، احسن رزوی، فرق بصیر اور نسیم سابر بھی شریک سی سی پیو لاہور کا دولفن سکوارڈ ہیڈکوارٹرز کا دورہ چاکو چوبندستی نے گارڈ آف آرنر پیش کیا ایس پی دولفن کی غلام حمود جوگر کو دولفن سکوارڈ پولیس ریسپانس جونٹس میں دیگر امور پر بھی پولیس میں بہترین کارکتگی پر چھے اہلکاروں کے لیے انعامات اور تعریفی حسناد ای ایس آئی حافظ محمد رمزان، کونسٹیبل شکیل احمد، رزوان حیدر، محمد آتیف شہزاد شامل بی آئی جو آپریشنز، افضل کوسنے، امیر کمل اور کاشف علی کی کارکتگی کو بھی اس راہا حضرت علی بن عثمان، حجویری المعروف، حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علی کے ارس کی تیاریاں ایس پی سیکیورٹی سے اہل سنت والجماعت کے وقت کی ملاقات مولانا محمد علی نقشبندی، مفتی محمد عمران، سردار محمد طاہر، مفتی مسعود الرحمان کی سیکیورٹی سمیت لیگر امور پر بانچے اسلامیہ کالیج فار ویمن کوپر روڈ کا پینسٹوان کارنوکیشن پانچ سپندرہ طالبات میں لگلیاں تقسیم بارہ طالبات کو گولڈ میڈل، باسٹھ طالبات کو رول آف آنر سے نوازا گیا تقریب میں چیرمن ایچی سی ڈاکٹر شاہد مونیر، پروفیسر ڈاکٹر بوشرا مرزا، پروفیسر ڈاکٹر فوجیہ ناز اور فیکیلٹی ممبران کے شرکت گورمنٹ کالیج براہ خواتین سمن آباد میں سیمینار ڈاکٹر محمد فقر الحق نوری کا اردو نظم اور شاہری پر لیکچر، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ اپریدی، ڈاکٹر عزمہ ریاز، ڈاکٹر سمیرہ مفتار، ڈاکٹر فوجیہ سلطانہ کی شرکت ادھر گورمنٹ فاطمہ جناہ کالیج چونہ منڈی میں انصدادے، ڈینگی پر سیمینار، طالبات کو ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا بتایا گیا پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کی تیاریاں ڈی ایچ ای ایونٹ ہال میں انتظامات فرنیچر ایکسپو میں بچہا سے زائد فرنیچر کمپنیز شرکت کریں گی شہریوں کو چالیس فیصد تک رائد میسر ہوگی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کانسر رفی اللہ کا الحمرہ اکیڈمی کا دورہ پروڈیکشن کے جاری منصوبوں کا جائزہ لیا ڈائریکٹر آفتاب احمد انساری اکیڈمی انچارج محمد عارف کی بریفنگ